اسلام علیکم آج ہم منائیں گے شگر ان سپائس فوڈ میں سوجی کا حلوہ مخڈی تو آئیے اس کے اجزہ نوٹ کرتے ہیں ایک پاؤ میں نے سوجی لیے اور ایک کپ دودھ میں میں نے اس کو بھی گھو دیا یہ دیکھیں دس منٹ پہلے اور ایک پاؤ چینی اور یہ ٹرائی فروڈ اپنی برزی سے آپ جتنے برزی آپ لے سکتے ہیں الائچیاں دو سے تین ادر آپ پاؤڈر بھی لے سکتے ہیں اور پیس لیں اس کچھ ہے اور ایک پین میں میں نے ایک ادھا پیالی گھی اڈال دیا ہے اب میں اس کو نا سب سے پہلے اس میں الائچیاں کر کر آن گی الائچیاں کر کر آ رہی ہے اور اب میں اس میں چینی شامی کر رہی ہے دیکھیں ہم چینی میں تھوڑا اس میں تھوڑا سا کلر لے کر آئیں گے لائچ براؤن کلر کی جب ہو جائے گی تو ہم اس میں اب یہ سوجی ایڈ کریں گے جو ہم نے سوجی بھگو کے رکھی ہوئی دودھ میں آپ چاہیں تو پانی میں بھی بھگو سکتے ہیں میں نے دودھ میں بھگو یہ اس سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے دودھ میں بھگونے سے یہ دیکھیں چینی ہو رہی ہے اس طرح یہ دیکھیں چینی بلکل کھل گئی اس میں اور یہ دیکھ شیرہ تیار ہو گیا اس میں کتنا اچھا کریمل سے کلر آ گیا اس میں تو اب اس میں میں یہ ایڈ کروں گی سوجی جو ہم نے بھی کوئی ہوئی تھی نا اس کو پہلے میں ہلا دوں گی کیونکہ سوجی نیچے بیٹھ گئی تھی اور دودھ اس کا اوپر آ گیا تھا میں اس کو ہلا کے ڈالنے لگا ہوں اسے ہلنے رہنے کریں گے اس میں جو تھوڑی بہت گھٹلیاں بن گئی ہیں وہ بلکل میش ہو جائے گی اس طرح کر کر کے نا کیونکہ چینی اتنا گرم ہوتا ہے جب ہم اس میں پانی اور سوجی کا دودھ والا میکچر ڈالتے ہیں تو یہ بلکل ہی یہ دیکھیں اس کو میں نے ہلکی آنچ پر چھوڑ دیا ہے اب یہ تھوڑی دیر دس منٹ تک پکے گا اسی طرح اور نہ میں نے جو بادام پیستے تھے وہ بھی اس میں ایٹ کر دیئے تھوڑے سے گارنیچ کے لیے رکھ دیئے تو دس منٹ بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں اس کی فائنل لک سوجی کا مکھڑی حلوہ تیار ہو گیا اور آپ لوگ اس کو ضرور ٹرائل کریں گے بہت مزے کا بناوا ہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اگر آپ کو یہ میری ریسیپی پسند ہے اللہ حافظ موسیقی